ان کے خلاف شیعہ اور وریلوی علماء لامبند ہو رہے ہیں سرکار نے لکھوں میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتوہ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام کرا دیا گیا ہے دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں فقیروں درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں ذاکر نائے کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے یہاں تک ہی پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں ذاکر نائے کو اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے ذاکر نائے کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ امام حسین کے قاتل شاہ سک یزید کی بڑائی کرتے ہیں یوپی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لام بند ہو رہے ہیں سرکار نے لکنوں میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اب ان کے خلاف فتوہ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مچی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے حالانکہ زاکر نائے کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں ہر آدمی اپنے عقیدے کے حصے ساتھ سے بات کہتا ہے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بات پھیننے کا حق ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ زاکر نائے کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گھٹوں میں باٹ دیا ہے لکھنوں سے کمال خان اینڈی ٹی بھی انڈیا کے لیے اور اس معاملے میں اپنی اصفائی دیتے ہوئے زاکر نائے نے کہا ہے کہ میں نے اسامہ بن لائے کے بارے میں جو بات کہی ہے اسے ادھورے دھنگ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اسامہ بن لائے کی تحقیق نہیں کی صرف بی بی سی اور ٹی این این کے بارے میں سن کے میں کہوں گا اس کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے اس کی تحقیق اور دوسرے کو پہنچانے کے لیے تو نہ میں دیشتگرد کہا نہ ہوں گا اچھا انسان کہا نہ برا کیا لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات پہلے بھی کہی گئی ہے لیکن مجھے ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ لوگ مجھ پہ فتوہ جاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یزید کے بعد رحم اللہ کہا میں اللہ بھی تیزم کہا میں کافر ہوں تو ان کو یہ بھی فتوہ جاری کرنا چاہے کہ امام غزالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر ہے یہ کہنا چاہے یہ کہ جس نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی حافظ ابن عجر فکرانی وہ بھی کافر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رحم اللہ تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتوہ دیے دار علم دیوبن دار علم ندوہ جماعت اسلام اہل حدیث سارے علماء کہتے ہیں اختلاف ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے اور کچھ لوگ نے علماء نے کہا کہ کہنا مستحب ہے تو یہ لوگ اس کا مطلب یہ لوگ کہ مجھے پک آؤٹ کر کے یہ چیز کو ہزاروں لوگ کہہ رہے کیوں مجھے ہی لے کے ان لوگ فتوہ جاری کرنا ہے تو یہ فتوہ جاری کرنا ہے جتنے لوگ نے کہا اور اس مسئلے پر ہم نے اسلامی ودوان مولانا وہیدودین خان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کوئی اسلامی سکارل نہیں ہے انہیں اسلامی کی شوت پر بولنا نہیں چاہیے دوسرے بات یہ جو ہے کہ پیغمبر سے ماننے والی بات تو مسلمانوں میں دو علماء کے دو طبقے ہیں ایک دیوبندی علماء کہاتے ہیں دوسرے بریلری علماء کہاتے ہیں تو بریلری علماء یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم مان کرتے ہیں لیکن دیوبندی علماء وہ اس کو جیاز نہیں تمجھتے تو تو الگ الگ رائے ہیں مسلم علماء کے درمیان میں فتوہ کے طریقے غلط تمجھتا ہوں اگر کسی کو کسی کی راہ چھیک نہیں لگتی تو وہ اس کے لئے ریزن پیش کرے ریزن قرآن اور حدیث پر فتوہ لگانا یہ میں اس بہت غلط تمجھتا ہوں کسی کو یادگار نہیں ہے کہ کسی کو پر فتوہ لگائے یادگار کسی کو ہے ہی نہیں صرف یہ یادگار ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ پیش کرے جو اسلام کا نام لے اس کو سیم نہیں بڑھتنا چاہیے چاہے اس کے اپنی رائے سے علاق دوسی کوئی رائے پیش کرتا ہوں یعنی اسلام میں تو بہت زیادہ سیم بڑھتے پر دیان دیا گیا بہت زیادہ تو جو لوگ صحیم نہ پڑھتے ہیں فتوہ لگانے لگے وہ خود بھی غلط ہے وہ وہیں اسلامی معاملوں کی جانتا اور پترکار شادیا دہلوی نے کہا کہ زاکر نائک کے اوپر اس طریقے لگام لگانا ضلوری ہے فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتوہ دینا چاہیے یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو قوم کو زاکر نائک کی باتوں سے ان کی بھاشنوں سے آگا کر دینا چاہیے تھا اسپوسٹ کر دینا چاہیے تھا میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیکٹ سے وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپاریٹی ویلیجن کے نام سے اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تاثب اور آتن کے بیچ بو رہی ہیں ہمارے قوم میں یہ محبت کی بات نہیں کرتے علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لئے بیکار ہے اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے چودہ سو سال کی ایک روایت ہے ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے ہم خاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے کیا ہم حضرت عزامدین اولیہ کا ساتھ کر دیں ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں اگر زاکر نائک جیسے لوگوں کی کہنے پہ ہم اکرام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں مول سکتے اور میں آپ کو بتا دوں اسی فیصد جو مسلمان پاپیلیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو روحانیت کو تصوف کو اور سوپیوں کا ایک بتایا تریسے پر ہی چلتی ہے یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالیجی ہے اس کو آپ بہابی آئیڈیالیجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو سٹوٹینائز کرنا چاہیے کیونکہ فقیروں کے پاس علماء کے پاس اتنا پیسہ چینل جلانے کیلئے نہیں آتا یہ کہاں سے سنگیں آ رہے ہیں کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالیجی جو ہے وہ یہ پرہا رہے ہیں انہوں نے اسلام میں نے ان کو خود چنا ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بن لازن اگر ٹیرریسٹ ہیں تو میں اس کا اشار دیتا ہوں اس طرح کی باتیں بےہودہ باتیں ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہر جز ہر جز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ہندوستان جیسے ملک میں اگر ہم ہندووں کے جو ریڈیکل گروپ سے ان کے خلاف لڑتے ہیں اور سادوی یہ اومہ بھارتی یا ایک فردین تگوڑیار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہندوچوں ریڈیکلزم اور لفرت پوچھتے ہیں تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ اسلام کا کیونکہ یہ نولیجیبل ہے انگریزی جانتے ہیں لوگ ان کے انپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آئیتے ہز جاتی ہیں لیکن اس سے یہ بغیر محبت کے پیغام سے یہ صحیح بات نہیں ہے اور اب خبر ڈلی سے ڈلی میں ایک بلولا ان بس میں دن دہارے ایک لاکھ روپے کے لوٹ ہوئی ہے روٹ نمبر 847 کیے بر سیما پوری سے اتمند مجھے بھر محبت کے لیے روٹ نمبر 847 کیونکہ ان کو آئیتے ہیں